جرائیل ہوتے ہیں لیکن اگر ادارے اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں ہائی کورٹ میں بھی اس کا نوٹس لیا ہے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے حقائق سامنے آ جائیں گے نہیں تو ہم تو ظاہر ہے کہ دیکھیں جو پرائیم میسٹر صاحب ہیں وہ بھی اس کے بارے میں کیابنٹ کی میٹنگ ہے وہ سکتا ہے اس کے بارے میں بات ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالی نے اہم بنایا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اتنا اہم نہیں بنایا ہوتا یہ اللہ تعالی کی تخلیق ہے اس کی مہربانی ہے جس کو وہ کرے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص چاہے وہ سرک کے بھیگ مانتا ہوا ایک شخص کی ہو اس کو بھی اگر کوئی اغوا کر لے تو ریاست اسی ذمہ داری سے کام کرے جس طرح کے کسی ایک اہم شاوٹس یا ایک مزوطن ایک جسے کہتے ہیں معاشی طور پہ یا سماجی طور پہ اس کی کوئی حیثیت ہے میرا خیال ہے کہ سب لوگ براغر ہیں جان اور مال یہ جو ہے تو اس کی جو گیرنٹی ہے یہ سٹیٹ میں دی ہوئی ہے اور اس پہ ہمیں عمل درامت کرنا چاہیے چندی صاحب کراکی کے عمالی سے ہمیں بارکی گیارہ سو آپ نے اینا پتا ہے سات سو چھتیس کپاک حکومت دے گی باقی تین سو چھوٹا ہے سندھ حکومت دے گی اور اس کو سکر بھینا آپ دے گا کہ براغر نہیں کرے گی وہ کیسے کرے گی نمبر دو آپ اے ایسا اگبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیٹک خاشیس کانون ہے اس لیے وہ تو ساتھ جلے لے لے کیونکہ آپ کو کانون لانک آرہے ہیں وہ فیٹک کیا نہیں بلکہ کانون ہے اس پر آرہے ہیں دیکھیں میں تو اس جہاں پک ایسا اگبال کی بات ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ اس پتہ میں کامل نہیں کرنا چاہوں گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو فیٹک کا قانون ہے اس سے تو نہ ہم اس کمروں میں جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں نہ میں نہ میری پارٹی ہم تو اس سے پریشان نہیں ہیں اس لیے کہ ہم تو اس گھنانے کاروبار میں نہ ملاوث تھے نہ ہیں اور نہ انشاءاللہ ہوں گے باتیں یہ جو اتنی ایسا اگبال کر رہے ہیں تو ان کو تو یہ بھی دلانا چاہیے کہ ہم فیٹک میں آئے کیوں بریلس میں ہم آئے کیوں منی لابن شبی فراز نے کی ہے یا عمران خان نے کی ہے منی لابن کونہ نے کی ہے اس لیے ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہے قانون قتل کی قانون قتل کی سزا پھانسی ہے اگر اس کو کوئی بیعث کرنے گے کہ یہ تو بڑی وہ والی ہے بھئی اگر میرا ارادہ نہیں ہے قتل کرنے کا تو مجھے تو بلکل پرواں ہوں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو یہی دیکھیں آپ یہی موقع دیں گے اور اگر نہیں دیں گے تو یہ صادق کریں گے کہ یہ ذاتی مفادات ملکی مفادات کو بالہ اطاق رکھتے ہوئے ذاتی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں دوسرا آپ کو پریشن تھا ریگاڑیں گا کراچی کا جو انکلمیٹیشن کا آپ نے پوچھا تھا دیکھیں یہ جو اتنی تھوڑی سی دید لگی جس میں کہ کافی نیگوسیشن بکاوز یہاں پہ مجھے مانا پڑھے گا کہ جسٹ ایفیسٹ ہے سنگھ حکومت میں اور فیڈی حکومت میں اور اس کی زمیدان پرمیشل حکومت ہے بکاوز ان کا جو ریکارڈ ہے ان کی جو ہسٹری ہے وہی بتاتی ہے کہ آپ وہ چیزیں فنڈنگ تو بہت اتنے تھربوں کے جس طرح میں نے کہا کہ فنڈز دیئے گئے تھے ان کی ایل ایف سی اوارڈ میں لیکن وہ نظر نہیں آتے ہیں نہ وہ رون سن میں نظر آتے ہیں نہ وہ اربن سن میں نظر آتے ہیں اس لیے ایک پوری ایک اس میں لوگ ایسے ممبر لیے گئے جو کمیٹی تھی جو انہوں نے نیگوشیٹ کیا کہ جس میں کی جو امپلیمنٹیشن پارٹ ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے اور فنڈز کی جو اس کو جو لگانا ہے وہ کون کرے گا اس میں نیوٹرل لوگ بھی ہیں اب ادمنسٹیٹرل بھی انشاءاللہ بن جائے گا اور اس میں پاک فوج بھی شامل ہے جس میں کہ وہاں کے کور کمانڈر بھی شامل ہے وہاں پہ جتنے بھی ہمارے انڈیا میں کے ادارے ہیں تو یہ ایک ایسا میکنیزم بنا ہے جس میں کہ امپلیمنٹیشن پہ ہمیں اب تسلیح ہے کہ اس میں ایک تھرڈ پارٹی ہوگی یا کوئی گروپ آف پیپل لوگ ہوگے جو کہ اس کو انشور کریں گے کہ یہ پروجیکٹ ٹائم لی جو ٹائم لائنز ہیں بارچ پروجیکٹ ایک سال کے انبارٹ دو میں اور جبکی بھی یہ سارے ہیں یہ تین سال میں یہ اس کی ٹائم لائنز ہے جی چلیہ سوڑا ہے صحیح مرسول بارکان اب آپ نے جس طرح بھی کراس پیکش کا حوال ہے مذکر کیا ہے اس میں حالیت جس طرح بارک بارک سے جو یہ بفان جو آیا ہے اس سے لوگوں پر بلد جو نمکان ہوا ہے اس کے ادارے کے لئے آپ پر بارک کس طرح ہوں کی مطلب ہوگی وہ باہر رکھو کریں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پہلے کے لئے ازاز قرآہ سوڑا وہ اس سے پہلے بھی یہ ملکہ لگا کہ ابھی تک جوہے ہیں جوہے ہیں جوہے ہیں کنکوں اگر ہیں تو کوئی کسی قسم بھی کوئی کنکوں نہیں دیکھئے ہیں تو اس سے میں نے کوئی ہے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی میں ایک میٹنگ اٹھنڈ کیا تھا کیام ٹرمیسر صاحب کے ساتھ جو فلیڈ کے ریلیٹڈ تھی جس میں سارے اعلیٰ حکام جو کہ فلیڈ سے اور انڈی ایم اے سے تعلق رکھتے ہیں کہ بارشیں اس دفعہ خاص طور پر کے پی میں اور ایون سن میں بلوچستان میں نارمل سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں بلوچستان میں بھی لقصان ہوا ہے خیبر پختنخواہ میں بھی ہوا ہے لیکن خبر پختنخواہ میں جو حکومت ہے پرویشل حکومت ہے انہیں بڑی مستعدی سے اور بڑی ایفیشنٹلی انہوں نے جتنے بھی نقصانات ہوئے اس کو خود اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور کئی چیزیں انہوں نے آلویڈی آپ کو پتہ ہے کہ نشارہ کے قریب ایک موڈریٹ لیول کا سہلاب بھی آ گیا تھا جس کا خطرہ تھا لیکن اللہ تعالی نے مہربانی کی اور وہ نہیں ہوا تو لقصانہ جہاں بھی بھی ہوا ہے وہاں کی ریسپیکٹیو حکومتیں اس کا اپنا لوکل لیول پر اگنامات کر رہی ہیں اور ریسورسز ایلوکیٹ کر رہے ہیں دیکھیں اجاز کا کالوک ہے میں یقین ہے اس بات کا کہ یہ ایک ذرا کمپلیکس سا ایشو ہے جس میں کہ پوری کوشش ہے پی آئی ای ایڈمیسٹریشن کی بھی اور ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ اور جو انشورنس کمپنیز ہیں کہ ان کو جو ہے جو جو ان کو اسسسٹنس ولی ہے یا ان کو جو ڈیمیجز کا وہ دیا گیا ہے جس کی ظاہر ہے کہ کنوی پیسہ ریپلیس نہیں کر سکتا وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانے بھائیں ہیں لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ پورا اپنے انصاف ہوگا جس کے پاس علی زیادی صاحب نے اپنے انصاف ہوگا دیکھیں میں تو یہی کہا ہے نا کہ یہ پاس ریلیز ہم آپ کو دیں گے آپ پہ ساتھ شیئر کریں گے یہ حرف نوشتہ ہے آپ اس کو ایزا ریکارڈ رکھ لیں باقی جو کنفیشنز کرتے ہیں جو زبانی آکے باکیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اصل ویلیو ہے جو آپ نے لکھے دیا ہے جو کہ فرمیل حکومت نے اپنی پوری سنجیم کی اور ذمہ داری کے ساتھ اس کو ایکسکرین کیا ہے اسی وجہ سے کہ کوئی کنفیشن میں بھانگ نا رہے شایدی صاحب یہ ہے کہ فرمیل سنجیم سنٹ کے جلاز ایک ہفتے پی لیے موقع کیے لئے ہیں تو ایک طرح تو مہت فیٹ اپ کے لیے دبارہ سے کوشش ٹاری ہے کہ اپنی پاس سوچے ہیں لیکن دوسی طرف جو آپ کا یہاں تھوڑا سا لہجا ہے اپنی پاس سوچے ہیں کہ یہ ووڑ دیں گے تو کیا آپ کو کہنے سے کوئی اور جہاں سے نکم دہا نہیں نہیں ہے کہ یہ ووڑ دیں گی نہیں کہ آپ کو آپ کو مجھے کے لیے مدارات میں اس کو مدارات حصیم کرتے ہیں دیکھیں نہیں 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 دیکھیں ہم نے بالکل وہی جو کہتے ہیں پرامیسر صاحب اس طرح کا ہے کہ ہم کوئی این ار اوڑوں میں جائیں گے این ار اوڑوں میں آپ کو پتا ہے کہ وہ کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ اس کی کوش اکل ہوتی ہے اس کی منفیسٹیشن ہوتی ہیں اس کے طریقے ہوتے ہیں کہ جب آپ کو اچھتیس میں سے چونتیس میں آپ آمنمیٹس مانگیں وہ تو ہونے والی نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ لیپ کو بند کر دیا جائے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ایک عرب سے کم کی کرپشن کو کرپشن نہ سمجھے جائے وہ یہ کہتے ہیں کہ پانچ سال سے پانچ سال سے پہلے جو کرپشن ہوئی ہے وہ ٹرانزیکشن لاس دیکھ تھی اس کو ٹائم بات کر دیا جائے اور اس کے سر کی کئی ڈیمانڈز ہیں اس سے معنی یہ ہی ہے کہ بھائی جی کھلا چھوڑ دے آپ کہ جو کیا کس نے جو کوئی کرے اس کو اس کو کھلی آزادی ہے اور اس کو کوئی وہ نہ ہو تو جب میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ووٹ دینے وہ یہی ہے کہ یہ تو آپ بڑا سامنے ہیں بکوز فیٹ آف میں ہمیں لانے والے لوگ کون تھے یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی حرکتوں سے منی نورلن کی ملک کو نقصان پہنچا ہے اور ملک کو ایک ایسے اس میں لیا ہے جس میں کہ جو ہمارے دشمن تھے جس میں کہ سر فارس انڈیا ہے انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہمیں وہ بلیک لیسٹ کر سکیں تاکہ وہ ہماری کیونکہ وہ ڈیفنس کے لحاظ سے تو وہ ہمیں شکست نہیں دے سکتے ہیں تو وہ ابھی ایکنومک وارفیر کر رہے ہیں اور ان کی کوشش یہی ہے کہ ہم بلیک لیسٹ ہو جائیں تو اگر بلیک لیسٹ ہونے کا پلان ان کا ہے انڈیا والوں کا ان کی حکمہ کے لیے یہ ہے ان کی کوشش یہ ہے تو جو ان کے ساتھ کوپریٹ کرے گا تو میں تمہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی بڑی محکوفی کریں گے کہ وہ مل کے خلاف فیصلہ دیں گے اور فیٹ ایس کو نہ منظور کر کے دیکھیں یہ جو ہے تو کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ حکومت کی پوری وہ ہے کوشش ہے عدالت کا اس طرح فیصلہ ہے عدالت میں فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے جو آنے والی تاریخ ہے اس کو ان کو وہ فیصلہ دے دیں گے کہ ان کو وہ ایسکانڈر قرار دیتے ہیں یا ان کو جو بھی وہ فیصلہ ہوگا وہ اس کی بنیاد پر ہوگا لیکن ساتھ میں دیکھیں سوشل کی بات تو یہ بھی ہے نا کہ ایک اخلاقی ایک وہ بھی ہوتی ہے ریسپانسیبلیٹی اے ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ آپ تین دفعہ ملک کے وحجی آزم آپ کو پاکستان کے لوگوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو ان کو آکے پیش کریں دیکھیں جب کسی نے کوئی چیز نہیں کی ہوتی ہے تو وہ کبھی گھراتا نہیں ہے وہ کبھی نہیں بھاگتا ان کو سامنا کرنا چاہیے جو بھی ان سے سوالات پیچھے گئے ہیں جو بھی قانونی ریکوارمنٹ سے ان کو اکونا کریں اور وہ یہ ثابت کریں کہ پاکستان میں دیکھیں جھمبوریت ہوتی ہے اور ہماری پارٹی کا کیا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جی قانون کی اکمرانی ہونی چاہیے اب قانون کی اکمرانی کس طرح ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جی لوگ چیز نے پاکستان جو بھی ہوں وہ جواب دے ہوں اور جواب دے اگر آپ نہیں بننا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ریل آف لاؤکو نہیں مانتے ہیں اگر ریل آف لاؤکو نہیں مانتے ہیں تو پھر تو یہ جنگل کا قانون ہو گیا جنگل ہو گیا تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے لیے ایک خاص ٹریپمنٹ ہو آپ کے لیے ایک خاص قانون ہو آپ اس سے بالا در ہو اور جو عام لوگ ہیں جو کہ سائیکل چڑھاتے ہیں یا نہیں اور اس قسم کی حیرہ پھیری کرتے ہیں وہ جی لوگ میں سکتے رہے پھر تو اگر ہم نے نیر کو بند کرنا ہے اور یہ جو انہوں نے اینارو آگیا ہے اگر اس کو آپ نے کرنا ہے تو پھر تو جی لوگ کو کھول دیں پھر کیوں باتی لوگ جو اندر بیٹھے ہوئے وہ کیوں ہیں جیل میں ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے بہت شکریہ بھی لفاقی وزیرت علیہ تنشیات سنیٹر شبلی فراز پرس کانفرس کر رہے تھے میڈیا سے بات کرتے ہوئے نے کہا کہ فیٹف میں لانے والے لوگ ہی فیٹف قوانین سے اب در رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے منی لانڈرنگ کر رکھی ہے ساویکی ہے